صدر مملکت کے انتخاب کے لیے مقابلہ آج ہوگا حکومتی اتحاد کے مشترکہ امیدبار عاصف علی زرداری اور سنی اتحاد کانسل کے محمود اچکزئی آمنے سامنے سابق صدر کا پلڑا بھاری ایمکی ایم کا صدارتی انتخاب کے لیے عاصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان بلاول بھٹو کا اتحادی جباتو کے ارکان اسملی کے احزاز میں اشائیہ وزیراعظم شہباز شریف وی شریک ہوئے کہا ایک مرتبہ پھر عاصف علی زرداری کو صدر مملکت منتخب کروائیں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح دس بجے طلب پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صبائی اسیمبلیز میں بغیر کسی وقتے کے شام چار بجے تک جاری رہے گی ممرانے جو پنجاب اسیمبلی ہے اب سب سے میں ووٹ مانگنے آیا ہوں اور وہ بھی اپنا والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے گا پنجاب اسیمبلی کے ارکان سے اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں عاصف علی زرداری آپ کا ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسے وہ میرا رکھتے ہیں بلاول بھوٹو کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال مریم نواز نے کہا بلاول نہ بھی آتے تب بھی نون لیگ عاصف علی کو ہی ووٹ دیتی وہ صدارتی الیکشن میں ہمارے امیدوار ہیں چیرمن پیپلز پارٹی نے جنہیں کارٹونز کہا وہ جماعت واقعی کارٹون نیٹورک چلا کر رکھتی ہے پچھلے پانچ سال ایوان سدر سے مسلسل آئین شکنی کی گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ ایجینڈا ملک کو بہران سے نکالنا ہے خوش آئین بات یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے گی شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی پچھلے پانچ سال جس طرح اس آئینی عوضہ ہے بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عوضہ ہے یہاں سے جو پچھلے پانچ سال آئین شکنی ہوئی جے یو آئی کا صدارتی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ مولالا فضل الرحمان کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹ کی درخواست پر مولالا نے صاف جواب دے دیا کہا پارٹی کا فیصلہ ہے صدارتی الیکشن میں کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دینا پارٹی فیصلے کا پابند ہوں محمود اچکزے کو بھی بتا دیا تنی اتحاد کانسل کے صدارتی امیدوار محمود اچکزے کا انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود خان اچکزے نے کہا اسیمبلیاں نامکمل ہیں الیکشن ملتوی کر کے تمام جماعتوں کے راہنماؤں پر مشتمل کمیٹی بنائے جائے پارلیمانی کمیٹی مسائل کا حال نکار کر تجاویز دے سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے کا لاحے عمل بنانے کا مطالبہ مقصوص نشیستوں کا حلف پوری روکنے کی درخواست مسترد سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشیستوں پر آنے والوں کا صدارتی الیکشن میں ووڈ شمار نہ کرنے کی استعداد بھی نامنظور لہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹیس جاری کر کے تیرہ مارچ کو جواب طلب کر لیا جسٹس جوہدری اکبال نے ریمارکس دیئے پہلے فریقین کو نوٹیس کرتے ہیں پھر دیکھیں گے فریقین کا جواب آئے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں سن ہائی کورٹ کی صوبائی اسیمبلی کی تین مقصوص نشیستوں کو صدارتی انتخاب میں شمار نہ کرنے کی ہدایت عدالت نے کہا جب تک ترخواست کا فیصلہ نہ ہو جائے ووٹ نہ گرے جائیں قومی اسیمبلی میں مقصوص نشیستوں پر تین خواتین اور ایک اقلیتی رکنے حلف اٹھا لیا سنی تحاد کاؤنسل کے شدید تنقید عمر ایجوب بولے جو حلف لیا گیا وہ غیر آئینی ہے پشاور ہائی کورٹ نے مقصوص نشیستوں پر حلف لینے سے روکا تھا بریشٹر گوھر بولے اس ایوان میں ہمارے ایک سو اسی ارکان ہیں ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود مقصوص نشیستوں پر حلف لیا گیا پنجاب اسیمبلی میں مقصوص نشیستوں پر اکیس خواتین اور تین اقلیتی ارکان نے حلف اٹھا لیا اوپوزیشن کا شور شرابہ اجلاس غیر معجنہ مدت کے لیے ملتوے حکومت دو سال سے زیادہ مدت پوری نہیں کر پائے گی فیصل وارڈا کی سنو نیوز کے پروگرام برق سرانہ مباشر کے ساتھ میں دعویٰ کہا عصیف علی زرداری اس وقت سیاسی شطرنج کے بادشاہ ہیں جب چاہیں حکومت کو دھکا دے کر گرا دیں گے وزیرا اللہ خب پختور خا کو جلد گرفتار ہوتا دیکھ رہا ہوں سابق نگران وزیراعظم بھی وزارت ہاؤسنگ کے نادہندہ نکلے انوار الحقا کر ساڑھے پانچ سال منسٹر انکلیف میں رہے قرائے کے مد میں ان کے ذمہ وزارت کے ساٹھ لاکھ روپے واجب الادہ ہیں وزارت ہاؤسنگ نے ادائیگی کے لیے نوٹس چاری کر دیا کاکڑ ان دنوں بھی منسٹر انکلیف کے بنگلہ نمبر پندرہ میں رہائش پذیر ہیں مولانا صاحب نے بالکل کہا ہے کہ عید کے بعد ہم ایوان نہیں ہم سڑکوں پہ ہوں گے تو وہ ان کا وہ ہے گر پھر تو لیڈر جو کہتا ہے ویسے ہی برکر مولانا فضل الرحمن عید کے بعد سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں خواہش ہے مولانا اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں رہنما جے یو آئی نور عالم خان کہتے ہیں کہ ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا احتجاج اور عدم استحکام سے دشمن کو فائدہ ہوگا ہمیں پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہوئے الیکشن ٹربیونل میں جانا چاہیے بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں عام وافی دے کر رہا کیا جائے نونلی کے سینیٹر مشاہد حسین سید کا سینیٹر میں اظہار خیال کہا مقصود نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں انہیں ملنی چاہیں گمشدہ افراد کا تعلق چاہے کسی بھی صوبے سے ہو بازیاب کرایا چاہے سپیکر نے علی زفر کے مطالبے پر اجاب چودری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتی ہے سابق نگران وزیر علیہ پنجاب محسین اکوی آزاد حیثیت سے سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے قریبی ذرائع نے تصدیق کر دی ذرائع کا مطابق محسین اکوی کسی بھی جماعت کے امیدوار نہیں ہوں گے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاق میں اہم ترین وزارت ملے کا انکار بارشوں لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا چاہے گا وزیراعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں بارش اور مرفباری کے متاثرین سے خطاب جان بہا کفرات کے لوائکین کو بیس لاکھ زخمیوں کو پانچ لاکھ روپے فیکس دینے کا اعلان کہا مکمل تباہ مکانات کی تعمیر کے لیے سات لاکھ اور جزوی تباہ ہونے والے مکانات کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے دیے جائیں گے حکومت بویر کسی تاخیر کے آپ کی مدد کرے گی جب تک آپ کے گھر دوبارہ بس نہیں جاتے چین سے نہیں بیٹھوں گا وزیراعظم شہباز شریف کا خواب پختلخواہ بارش متاثرین کو پیکش دینا اچھی بات لیکن سیاسی اور نظریاتی اختلاف برقرار رہے گا وزیراعظم شہباز شریف کا خواب پختلخواہ علی امین گنڈاپور کی صبائی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ رکھنے اور ساتھ بیٹھنے کا بھی اعلان کہا ڈنڈے کے زور پر نہیں آجزی کے ساتھ وفاق کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہیں آشی ٹیم وفاق کے ساتھ بیٹھ کر معاملات دیکھے گی بجلی کے خالص منافع کے پندرہ سو دس ارب روپے ہمیں ہر صورت ملنے چاہیے ایس بی آر نے تاجروں کی ریجسٹریشن کے لیے موبائل ایپ بنا لی ٹیکس حدف مکمل کرنے کے لیے مقامی طور پر تیار گاڑیوں پر سیلز ٹیکس اٹھارہ سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا چودہ سو سیسی انجن اور بغیر سیلز ٹیکس چالیس لاکھ مالیت والی گاڑیوں پر اطلاق ملک میں تیار کردہ ڈبل کیبن فور ویل پک اپ بھی نئے ٹیکس کیل میں شامل ربزان کی عامل سے پہلے ملک میں مہنگائی کاراج ایک ہفتے میں ایک آشاریہ ایک فیصد اضافہ ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پیاس کی قیمت میں تین تیس آشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا آلو سولہ فیصد مہنگے ہو گئے کیلہ سات آشاریہ ایک فیصد الپی جی چار آشاریہ چار فیصد اور انڈو کی قیمت میں دو آشاریہ چھے فیصد اضافہ ہوا مرگی کا گوشت چھے آشاریہ نو فیصد مہنگا ہوا ایک ہفتے میں چودہ آشاریہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ چودہ کی قیمتوں میں کمی تیس کی قیمتوں میں استحکام رہا وزیرالہ پنجاب کا رمضان نگہبان ریلیف پیکیج کی تقسیم کی نگرانی کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ گھر گھر جا کر شہرینوں سے بات چیت کی گھریلو خواتین نے اپنے مسائل سے اگاہ کیا مریم نواز نے کہا آپ کی خادمہ ہوں اس لیے خود نکلی ہوں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی